رمضان کا آخری اشرا چل رہا تھا روزی میری سہیلی زبردستی مجھے بازار لے جانے کی زد کرتی تھی کہتی گاؤں کے چھوٹے سے بازار میں نیا چوڑی والا آیا ہے کیا کمال کا رڑکہ ہے اتنا خوبصورت ہے کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جائے چلنا تجھے میں اسے ملوا کر لاؤں میں آٹا گوند رہی تھی اس کے بعد مجھے پکوڑوں کا امیزہ بھی بنانا تھا میں نے کہا یار مجھے تنگ مت کرو جانتی ہونا عید کا دن بھی قریب ہے مجھے سارے گھر کی صفائی بھی کرنی ہے امہ کی سخت مزاجی سے واقف ہونا تم گھر کا ایک ایک ہونا امہ مجھ سے ہی چمکواتی ہیں میں نے اپنے وہی روز کے دکھڑے سنائے تھے کہنے لگی ارے چھوڑنا یہ سب چلنا یار قسم سے ایک بار اس لڑکی کو دیکھے گی نا تو اس کی دیوانی ہو جائے گی اسی بہانے چوڑیاں میں تجھے اپنے پیسوں سے لے دوں گی اس کے سٹرال پر بڑا بڑا لکھا تھا کہ چاند رات کو مہندی بھی وہ خود ہی لڑکیوں کو لگائے گا ہائے سچی رجو مجھے تو بس چاند رات کا انتظار ہے جب میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گی رکویاں نے تھنڈی اہ بھرتے ہوئے کہا تھا میں نے سوچا ایسا بھی کون سا عجوبہ دیکھ لیا اس نے جو یوں مرے جا رہی ہے میں نے کہا نہیں میں نہیں جا رہی تجھے پتا ہے نا امہ افطاری سے پہلے تو مجھے ہلنے بھی نہیں دیں گی کہنے لگی ٹھیک ہے پھر ہم افطاری کے بعد چلتے ہیں قسم سے پورے گاؤں کی لڑکیاں جھمگھٹا لگائے اس لڑکے کے آس پاس ہوتی ہیں اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں پہناتا ہے بڑا ہی گورا چٹا جوان ہے میں نے کہا اچھا ابھی تو جا میری ماں افطاری کے بعد آ جانا میں امہ سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر دوں گی پچھلے چار دن سے وہ میرا سر کھا رہی تھی میں نے اسے ٹالنے کے لئے ہی کہا تھا وہ بڑے خوش ہو کر واپس چلی گئی میں نے آٹا گوندھا اور پھر افطاری کی تیاری کرنے لگی میری ماں بڑے سخت مزاج کی تھی بلا فضول گھر سے باہر جانے نہیں دیتی تھی اور میں گھر میں سب سے بڑی بھی تو تھی چھوٹے بہن بھائی تھے دسویں جواد ہی میں نے پاس کی تھی کہ امہ نے گھر کے کام کاش پر لگا دیا تھا وہاں پر سب خواتین مل کے کلام پاک پڑھتی ہیں ذکر و اذکار کرتی ہیں قرآن پاک کا ترجمہ وغیرہ پڑھتے ہیں امہ کا زیادہ تر وقت میں ہی گزر جاتا تھا کہتی تھی رحمت والا مہینہ ہے میں تو یہ مہینہ زیادہ تر عبادت میں ہی گزاروں گی اس لئے بھی گھر کا سارا بوجھ مجھ پر پڑھ جاتا تھا افطاری کی ساری تیاری کرنے کے بعد بس پکوڑے تلنے رہتے تھے میں نے بیسن کا امیزہ فریج میں رکھا اور پائپ لگا کر پورا سہن دھونے لگی تب تک امہ بھی واپس آ چکی تھی اور اببہ بھی اپنی پرچون کی دکان بند کر کے افطاری گھر میں بگی کرتے تھے اببہ کی گاؤں میں پرچون کی دکان تھی ہمارا گھرانا بس اچھا کھاتا پیتا تھا بہت زیادہ آیاشیاں نہیں تھی تو تنگی بھی نہ تھی جیسے ہی افطاری سے فارغ ہوئے میں ابھی مغرب ہی پڑ رہی تھی کہ جب رکیہ پھر سے میرے گھر آنٹ ٹپ کی میں تو گھر کے کام بالکل بھول گئی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ جانا ہے میری ماں کے پاس بیٹھ گئی اور مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ چل اپنی چادر پکڑ اور سر پر اوڑ میری ماں کے پاس بیٹھ کر وہ کہنے لگی کہ ہماری ایک سہلی بڑی بیمار ہے خالہ رجو کو ساتھ لے جاؤں اماں کہنے لگی ایسی کونسی سہلی بیمار ہو گئی کہنے لگی خالہ وہ دور کی ہے آپ کو نہیں پتا تھوڑی دیر کے لیے رجو کو بھیج دو نا ہم سہلیاں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کر لیں گی بڑی مشکل سے میری ماں نے مجھے اجازت دے دی میں نے جلدی سے علماری سے کالے رنگ کی چادر پہنی اپنا چہرہ جھپایا اور رکیہ کے ساتھ چل پڑی میں نے کہا کہ دیکھ لے اگر اس بازار میں اببہ کا کوئی جانے والا مل گیا اور اس نے مجھے دیکھ لیا نا تو اببہ سے ذکر بھی کر دیا تو میری شامت پکی ہے کہنے لگی پورا مہینہ تو تم نے چھپا رکھا ہے پھر اببہ بھی اگر تمہارا مو دیکھ لیں تو پہچان نہیں پائیں گا چلو زیادہ باتیں نہ کر یہ کہہ کر اس نے میرا بازو پکڑا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی میرے اببہ کو بازاروں میں لڑکیوں کا یوں گھومنا پھر نہ پسند نہ تھا ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی اببہ ہمیں خود لا دیتا تھا یہاں تک کہ عید کے کپڑے چوڑیاں مہندی سب کچھ اببہ ہی لاتے تھے کہتے تھے باہر کا محول اچھا نہیں ہے لیکن رغیہ کو تو پورا دن بازاروں میں گھومنے پھرنے کی عادت تھی گھر پہ ٹک کے بیٹھتی ہی نہیں تھی محرحال دس منٹ کی مسافت تیہ کرنے کے بعد ہی گاؤں کا ایک چھوٹا سا بازار شروع ہو گیا جہاں اس وقت عید کی وجہ سے رونک لگی ہوئی تھی جس دکان میں بھی میں نظر اٹھاتی عورتوں کا رش نظر آتا تھا اور میں تو ویسے بھی اس محول کی آدینہ تھی اس لئے مرد اور عورتوں کو کچھا کچھ بازار میں بھرے دیکھ کر مجھے تو وحشت سی ہونے لگی تھی انہی مردوں عورتوں کے بیچو بیچ رکیہ مجھے بازوں سے پکڑے نہ جانے کون سا عجوبہ دکھانے کے لئے لے جا رہی تھی میں نے کہا رکیہ آج تو میں تمہارے ساتھ آ گئی ہوں میری توپہ جو میں تمہارے ساتھ دوبارہ آؤں کہنے لگی چل تو سئی ایک بار اسے دیکھے گی نا تو کل مجھ سے خود جانے کے لئے کہے گی میں نے کہا ایسا بھی کیا جادو ہے اس میں ابھی ہم باتیں کر ہی رہی تھی کہ جب ایک سٹرال کے پاس مجھے لے گئی لڑکیوں کا وہاں جمگٹا سا لگا ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ سارے گاؤں کی لڑکیاں وہیں وہیں پر موجود ہو کر رشت دے کر تو میں کچھ حیران ہوئی تھی کہ آخر کون سا ایسا لڑکا ہے جس پر لڑکیاں یوں فدا ہو چکی ہیں اور لڑکا اپنے سٹرال کے تحت کے نیچے بیٹھ کر چوڑیاں نکال رہا تھا پھر مطوبہ چوڑیوں کا ڈبا لے کر اس نے اپنے سٹرال میں رکھا واقعی لڑکا بہت خوبصورت اور سمارٹ تھا پورا انگریزی فلموں کا ہیرو لگتا تھا ویسے ہی رنگدار آنکھیں گورا رنگ سنہری بال اور اس پر اس کی خوبصورت تھی مسکراہت اور اس کے مسکرانے پر جو اس کی گال پر ڈمپل پڑتا تھا وہ اس کے چہرے کی خوبصورتی کو کئی گناہ بڑھا دیتا تھا میں کوئی دل پھینک قسم کی لڑکی نہ تھی لیکن چند لمحے تو میں بھی اسے دیکھتی رہ گئی جیسے ہی اس نے اپنی چوڑیوں کا ڈبا اوپر رکھا تھا کئی گوری گوری کلائیاں اس کے سامنے حاضر ہوئی تھی اور وہی کہہ رہی تھی کہ دو دردن چوڑی پہنا دو کوئی کہہ رہی تھی کہ ایک دردن کوئی کہہ رہی تھی کہ دونوں کلائیوں میں چوڑیاں بھر کے پہنا دو میں حیران تھی کہ اتنی چھوٹی سے سٹرال پر اتنی ساری لڑکیوں کو وہ اکیلا ہی چوڑیاں پہناتا تھا اس نے سامنے ایک سٹول رکھا اور خود بھی کرسی پر بیٹھ گیا کہنے لگا باری باری آپ یہاں بیٹھتی جائیں اپنی پسند کی چوڑیاں بتاتی جائیں میں پہناتا ہوں لڑکیاں تو یوں لائن لگا کے کھڑی ہوئیں جیسے کہ سینما کے ٹکٹ خریدنی ہو لائن سے ایک لڑکی سٹول پر بیٹھتی رہی اور اس کی کلائی پکٹ کر چوڑیاں پہناتا رہا جب رکیہ کی باری آئی تو اس کے پاس بیٹھ گئی اس کے بعد میرا نمبر تھا رکیہ پردہ نہیں کرتی تھی بلکہ گاؤں کی اکثر لڑکیاں نہیں کرتی تھی بس میں نے ہی چادر سے چہرہ ڈھاپ رکھا تھا اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تو کچھ دیر میری آنکھوں میں دیکھتا رہا پھر اپنی نظریں جھکا کر رکیہ سے چوڑیاں پوچھنے لگا وہ تو اسے دیکھے جا رہی تھی بلکل دیوانوں کی طرح کہنے لگی کوئی سی بھی پہنا دیں کہنے لگا مجھے کیا پتا آپ نے کس رنگ کا جوڑا ایت پر پہننا ہے اب مجھے رنگ بتائیں تو میں پہنا دیتا ہوں وہ کہنے لگی کہ آپ جو بھی پہنائیں گے میرے وہ ایت کے جوڑے کے ساتھ جچے گی وہ اس بات کو سن کر مسکرانے لگا کہنے لگا ٹھیک ہے میں مختلف رنگ کی چوڑیاں پہنا دیتا ہوں اس نے اسے ایسی چوڑیاں پہنا دی اور مو مانگے پیسے کہہ رہا تھا حالانکہ چوڑیاں بیس روپے درجن ملتی تھی ہمارے گاؤں میں لیکن وہ ایک درجن چوڑیوں کے سو روپے لیتا تھا اور لڑکیاں بھی دیے جا رہی تھی میں بھی اپنے پیسے ساتھ لائی تھی لیکن چوڑیوں کے قیمت سن کر مجھے وہ کچھ زیادہ ہی لگ رہے تھے رکیہ فوراں سے سٹول سے اٹھی تو مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی میں نے کہا نہیں نہیں مجھے یہاں سے چوڑیاں نہیں لینی یہ لڑکا بہت پہنگی دے رہا ہے چوڑیاں تو امہ سکینہ ہمارے گھر میں آ کے دے جاتی ہیں میری بات پر وہ ہنسنے لگا کہنے لگا آپ بیٹھو تو پھر پیسوں کی بات بھی تہہ کر لیتے ہیں میں اس ٹول پر بیٹھ گئی میرا ایک کا جوڑا سرخ رنگ کا تھا میں چوڑیاں دیکھنے لگی اس میں سے ایک ہی چوڑی میرے جوڑے کے ساتھ کچھ میچ کرتی تھی میں نے کہا بھائی یہ سرخ چوڑیاں ایک درجل مجھے سوا دو نمبر کی دے دو اور پیک کر دو میں گھر جا کے خود پہن لوں گی کہنے لگا وہ کیوں یہاں سب مجھ سے پہنواتی ہیں میں نے کہا پہنواتی ہوں گی لیکن مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اپنا ہاتھ کسی غیر کے ہاتھ میں دے دوں میری بات پر اس نے مجھے پرجستہ دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں جانے کیسا زہر تھا یہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل بے اختیاری سے دھڑکا تھا اس نے سرخ چوڑیاں اخبار میں لپیٹ کر میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے میرا ہاتھ ذرا ٹچ کیا تھا پھر کہنے لگا جتنے چاہی پیسے دے دیں آپ سے تول مل نہیں کروں گا میں نے پچاس کا نوٹ اسے پکڑایا تھا وہ مسکرانے لگا اس کی مسکراہت ایسی تھی جو کسی کا بھی چین چرا سکتی تھی اس سے پہلے کہ میں کھڑی ہوتی کہنے لگا چاند رات پر سپیشل آفر ہے میں ہر لڑکی کے ہاتھ پر مہنی لگانے کے ریڈ سو روپے لیتا ہوں لیکن آپ سے صرف سو ہوں گا آئیے گا ضرور یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے دو کڑے بھی پکڑا تھی میں نے کہا یہ کس خوشی میں کہنے لگا خوبصورت آنکھوں والی لڑکی کی خوبصورت آنکھوں کی خوشی میں یہ میں ایک کو نہیں دیتا آپ یہاں کی بہت خوبصورت لڑکی ہیں اسے میری طرف سے توفہ رکھ لیجئے میں نے یہ سن کر حیران ہوئی تھی میں نے وہ کڑے اسے واپس دے دیئے میں نے کہا نہیں میں مفت میں چیزیں نہیں لیتی کہنے لگا رکھ لیجئے توفہ کو انکار نہیں کرتے میں ہر کسی کو دیتا بھی نہیں ہوں میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص میرے پیچھے پڑ جائے گا اس نے بہت اسرار کیا تو رکیہ مجھے آنکھوں سے اشارہ کرنے لگی کہ لے لے بعد میں مجھے دے دینا میں نے ججکتے ہوئے وہ کڑے رکھ لیے تھے کہنے لگا کل میرے پاس جھمکے اور خوبصورت سی بندیا بھی آئیں گی لینی ہو تو آ جائیے گا میں نے اس کے بعد اس پر خاص توجہ نہیں دی اور واپس گھر آ گئے وہ کڑے میں رکیہ کو نہیں دیئے تھے اور کیوں نہیں دیئے تھے یہ میں بھی نہیں جانتی تھی لیکن اگلی ہی شام جب اببہ افتاری کے لیے آئے تو انہوں نے ایک عجیب سی بات بتائی امہ سے کہنے لگے یہ جو کرم ہے نا جو کھیتوں میں حل چلاتا ہے امہ کہنے لگی ہاں ہاں کیا ہوا اسے کہنے لگے اسے تو کچھ نہیں ہوا لیکن اس کی بیٹی دو دن سے لاواتا ہے پہلے تو اپنی عزت کو چپ رہا ادھر ادھر پوچھ کچھ کرتا رہا لیکن اب تو بات پورے گاؤں میں پھیل گئی ہے پتہ نہیں کہاں گئی ہے کس کے ساتھ بھاگئی ہے یہ سننا تھا کہ مجھے تو کرموں کی بیٹی پر بڑا افسوس ہوا میری سہیلی تو نہ تھی لیکن جان پہچان کی تھی کافی اچھی شریف لڑکی تھی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے ایسی حرکت بھی کی ہوگی لیکن اس کے بعد اگلے روز پھر ایک اور لڑکی کے غائب ہونے کی خبر ملی ایک تو رمضان کا مہینہ اور پھر آخری عشرہ اور اس پر گاؤں میں پھیلنے والی اس خبر نے تو سب کو ہی کچھ خوفزدہ سا کر دیا تھا کیونکہ تین دنوں میں تین لڑکیاں غائب ہو گئی تھی میری جان تو اس وقت نکلی جب چوتھی لڑکی میری دوست رکیہ غائب ہوئی مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب رکیہ کی ماں ہاپتی ہوئی ہمارے گھر آئی تھی رکیہ کی اممہ کو اس قدر پریشان حال دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی میں جو اس وقت ذہن سے جھاڑو دے رہی تھی جھاڑو چھوٹ کر ان کے پاس چلی گئی اممہ بھی وہی پر آ گئی تھی پوچھنے لگی کہ بہن کیا ہو گیا اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو خیر تو ہے رکیہ کی اممہ بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے جانے لگی میری اممہ بھی پیچھے ہی آئی تھی پھر خود ہی دروازے کو لوک لگا کر کہنے لگی کہ سچ پتا کیا رکیہ نے تجھے کچھ پتا رکھا تھا کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے میں جو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی میری اممہ تو ویسے ہی سخت مزاج تھی مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگی میں نے فوراں کانوں کو ہاتھ لگا کر رہا کہ توبہ خالہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا آخر رکیہ کہاں جا سکتی ہے وہ تو وہی پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہنے لگی پتا نہیں بیٹا وہ ہمارا موں کالا کر کے کہاں چلی گئی ہر جگہ ڈھونڈ چکے ہیں مگر کہیں نہیں مل رہی اب رکیہ کی اببہ مجھے ڈانتے ہیں کہ تُو نے بیٹی کو اتنی آزادی دے رکھی تھی کہ وہ جو بازاروں میں بے دھڑک چلی جایا کرتی تھی کیا پتا کس کے ساتھ نین مٹکا کر لیا اور پھر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ نکلی ہاں میں مانتی تھی کہ رکیہ گھومنے پھرنے کی عادی تھی تھوڑی دل پھینک قسم کی بھی تھی لیکن یہ بات میرے لئے ماننا مشکل تھی کہ وہ کسی لڑکے کے خاطر یوں اپنے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگا کر بھی جا سکتی ہے میری تشویش بڑھنے لگی تھی ایک تو جیسے جیسے عید قریب آ رہی تھی گاؤں کی لڑکیاں غائب ہوتی چلی جا رہی تھی پلیس ٹیشن بھر چکا تھا لیکن پلیس والوں کو ابھی تک ایک بھی لڑکی نہیں ملی تھی گاؤں میں ایک بڑا پیچیدہ سا محول بن چکا تھا اس کے باوجود گاؤں میں موجود چھوٹے سے بازار میں لوگوں کا رشت کم نہیں ہوا تھا جن ماں باپ کی بیٹیاں جا چکی تھی وہ تو بہت پریشان تھے کہیں نہ کہیں میری ماں بھی مجھ پر سختی بھرتنے لگی تھی یہ رکویاں کے ساتھ بڑی ہی دوستیاں رکھ رکھی تھی میں نے بھی یہ دیکھ کر رجو اگر تُو نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو تیرا سر دو ٹکڑے کر دینا ہے میں نے اپنی ماں کی یہ دھمکی سن کر تو میں کام چکی تھی اس روز میں اپنے بستر پر تھکی ہاری لیٹی تو بساختہ میرا دھیان ان لال لال چوڑیوں پر گیا تھا جو چوڑیاں مجھے اس چوڑی والے نے حسین نوجوان نے دی تھی کچھ سوچتے ہوئے میں اٹھی اور دراز میں رکھیوی چوڑیوں کو نکال کر دیکھنے لگی وہ بڑے ہی سلیکے سے ایک خاکی کاغذ میں لپیٹی گئی تھی ان چوڑیوں کو کھول کر میں انہیں دیکھنے لگی نہ جانے ہی وہ لڑکا میرے اصاب پر سوار ہونے لگا تھا اس کا مسکراتا چہرہ پھر مجھے وہ چوڑیوں کی قیمت کم کر دینا چاندرات کو مجھے مہنی لگانے کی آفر کرنا پھر ساختہ میرے چہرے پر مسکراتا چکی تھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کسی نہ کسی طرح ایک مرتبہ پھر بازار میں اس کے پاس چاؤں گی فیلحال تو میرا گھر سے نکلنا ناممکن سے بات تھی کیونکہ امہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکی تھی لیکن اگلے ہی روز میرے لئے ایسے اسباب بھی بن گئے جب میری خالہ کی دونوں بیٹیاں ہمارے گھر چلی آئیں میری امی کی تو اپنی بھانجیوں میں جان بستی تھی جب دونوں بھانجیوں نے مجھے اپنے ساتھ بازار لے کر کچھ خریداری کرنے کو کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میری ماں مان گئی ہماری ساتھ ہمارا تیرہ چودہ سالہ کزن حماد بھی جانے والا تھا جسے ہماری حفاظت کے لئے گویا بوڈی کارڈ بنا کر ساتھ بھیجا جا رہا تھا آج بھی بازار میں آ کر میری نظریں اس نوجوان کی متلاشی تھی میری نظروں نے آخر کار اسے ڈھونڈ ہی لیا آج پھر اس کے پاس لڑکیوں کا رشت تھا گاؤں کی تین چار لڑکیوں کو تو میں بھی جانتی تھی دراصل میری خالہ کی دونوں بیٹیاں بھی یہاں پر اس کے پاس چوڑیاں لینے آئیں تھی میرا جی چاہا کہ میں اس لڑکے کے پاس جاؤں اور قریب سے اسے دیکھوں لیکن اگلے پل میں نے جھرجری لی تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ کیسی خرافات ہیں اس روز میں اس کے سٹرال کے قریب نہیں گئی تھی بلکہ دور سے ہی دیکھ کر پھر خریداری کر کے واپس آ گئی تھی اگلے روز ایک مرتبہ پھر دو لڑکیاں غائب ہو چکی تھی جن کو کل میں نے اس لڑکے کے سٹرال کے قریب دیکھا تھا یہ بات میری لئے بڑی عجیب تھی لڑکیاں تو ایسے اکم ہونا شروع ہو گئی تھی جب سے وہ نائے لڑکا ہمارے اس قوم میں چوڑیاں بیچنے کے لئے آنے لگا تھا کچھ تو تھا جو اچھا نہیں تھا یا پھر یوں کہیں گے کہ وہ لڑکا جن بھی لڑکیوں کو اب تک چوڑیاں پہنچنا چکا تھا وہ لڑکیاں اپنے گھروں سے غائب ہو چکی تھی ماں باپ رو رو کر ہلکان ہو چکے تھے مگر وہ لڑکیاں ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی یہ بات بڑی حیران کنتی مجھے اس لڑکے پر شک ہونے لگا تھا کہ ہو نہ ہو ان سب میں اسی کا ہاتھ ہے اول تو پورے گاؤں کی لڑکیاں اس طرح کی باتیں کرنا اپنی اداوں سے لڑکیوں کو اپنا گرویدہ کرنا کچھ تو تھا جو بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا میں نے ایک نظر دراز کھول کر خاکی کاغذ میں لپٹی ہوئے ان چوڑیوں کو دیکھا ایک دم سے میں چکراس ہی گئی تھی ایسے لگتا تھا کہ اگر میں مزید کچھ تیر چوڑیوں کو دیکھوں گی تو گویا ان کے سہر میں کھو جاؤں گی ہمارے گاؤں سے درجنوں کے حساب سے وہ لڑکیاں غائب ہو چکی تھی جنہوں نے اس لڑکے سے اپنے ہاتھ میں چوڑیاں پہنائی تھی کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں تھا حقیقت کا پتہ تو تب ہی چل سکتا تھا کہ اگر میں بھی اس کے اسٹرال پر جاتی اور اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنتی پھر یہ حقیقت کا اندازہ مجھے ہو سکتا تھا اگلے روز بہانہ بنا کر میں ایک مرتبہ پھر بزار گئی تھی مہندی لگانے کے لیے لڑکیاں بہت زیادہ وہاں پر کھڑی تھی تاکہ اسے مہندی لگوا سکیں وہ تو لڑکیوں سے بھی زیادہ حسین مہندی لگا رہا تھا ہنس ہنس کر کچھ عدا سے لڑکیوں سے باتیں کر رہا تھا اور لڑکیاں تو اس پر لٹو ہوئے جا رہی تھی میں بھی وہاں پر گئی تھی اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر کہا بتائیے کس ڈیزائن کی مہندی لگوائیں گی آپ میں آج بھی نکاب میں تھی وہ بڑے ہی غور سے مجھے دیکھ رہا تھا مگر میں نظریں جھکا کر کہنے لگی کہ مجھے مہندی نہیں لگوانی مجھے آپ چوڑیاں پہنا دیں یہ بات میری لئے غلط تھی مگر اس کے باوجود میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اس نے میرے ہاتھ کو چھوا تو میرے وجود کو ایک کرنٹ سا لگا تھا پھر وہ میرے ہاتھ میں تین تین کر کے چوڑیاں ڈالنے لگا تھا ساتھ ساتھ میرے ہاتھ کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ با خدا آج سے پہلے اتنا حسین اور کومل ہاتھ میں نے آج تک نہیں دیکھا اس کے الفاظ لڑکیوں پر تو اثر کر سکتے تھے مگر میں اس کی حقیقت سے واقع تھی وہ چوڑیاں میں نے پہن تو لی تھی مگر ان میں عجیب سی خوشبو تھی ایسی خوشبو گش سے سون کر گویا میں اس کی دیوانی سی ہوئی جا رہی تھی جب میں اس کے سٹول سے اٹھنے لگی تو کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو تھوڑی دیر رکھ سکتی ہیں بس میں کچھ دیر میں اپنے ٹھکانے کے لیے یہاں سے نکلنے والا ہوں مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیسے خود مو سے بول کر اپنے ٹھکانے کے بارے میں بتا رہا تھا جیسے میں اس سے ملنے کے لیے وہاں پر چلی جاؤں گی میں نے بغیر کوئی درد عمل ظاہر کیے وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف جانا شروع کر دیا وہ چوڑیوں میں عجیب سی خوشبو تھی ٹھیک ویسی ہی خوشبو جو پہلے اس کی دی ہوئی چوڑیوں میں ایک کڑوں میں تھی خوشبو تو مجھے گویا دیوانہ سا کر رہی تھی میں نے گھر آ کر ان چوڑیوں کو بھی اتار دیا بار بار میرا دل چاہ رہا تھا کہ جیسے رات کے کسی پہر میں اس لڑکے سے ملنے کے لیے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر چلی جاؤں لیکن میں ایسا کر بھی نہیں سکتی تھی مجھے اممہ سے بہت ڈر لگتا تھا اگلے ہی روز جو انکشاف ہوا میرے تو ہوش اٹھ چکے تھے اس پر تو جیسے قیامت اٹھ چکی تھی کیونکہ گاؤں کے بڑے کچھرا منڈی سے ایک لڑکی کی لاش ملی تھی وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ میری سہیلی رکیہ کی تھی بڑی ہی پوری حالت میں ملی تھی پورے گاؤں میں تو یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی صرف اتنا ہی نہیں دھیرے دھیرے بہت سے جگہ پر کئی لڑکیوں کی لاشیں ملنے لگی تھی اس لڑکیوں کی لاشیں تو بلکل ہی خراب ہو چکی تھی ٹیسٹ سے پہچانا گیا تھا کہ آخر یہ لڑکی ہے کون پورے گاؤں میں خوف و حراست پھیل چکا تھا عید میں صرف ایک دن باقی تھا اور لڑکیاں غائب پر غائب ہوتی چلی جا رہی تھی میرا شک سرسر اس لڑکے کی جانب تھا یہ ہو نہ ہو ان سب کے پیچھے اس لڑکے کا ہی ہاتھ ہے اس نے باتوں ہی باتوں میں مجھے اپنی جگہ کے بارے میں بتا رکھا تھا جہاں پر وہ مجھے ملنے کی آفر کر رہا تھا ہو نہ ہو وہیں پر یہ کچھ ہوتا رہا تھا اب مجھے ہر حال میں وہاں پر جا کے دیکھنا تھا میرا ایک کزن پولیس میں تھا میرا ہم عمر تھا ہم دونوں کے تعلقات بڑے ہی اچھے تھے وہ میری خالہ کا بیٹا تھا میں نے جب اس سے اس بارے میں ذکر کیا تو وہ بھی کچھ سوچ میں پڑ گیا پھر کہنے لگا کہ ہم نے انہیں رنگے ہاتھوں پگڑنا ہوگا اس کے لئے اس شخص کو چارہ ڈالنا تو لازمی ہے اس شخص کو پھسانے کے لئے میں نے مہرہ بننے کو تیار تھی گھر والے اس معاملے سے دور تھے شام کو میرا وہ خالہ ذات گھر آیا تھا آگر کہنے لگا کہ خالہ میں رجو کو لے کر جا رہا ہوں اور چاند رات ہے سبھی کزن سے ایک ساتھ بیٹھ کر گپے لگائیں گے میری امہ اببہ کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میری خالہ کے ساتھ ہمارے تعلقات پڑے ہی اچھے تھے وہ آنکھیں بند کر کے ہم بچوں پر یقین کرتے تھے اس لئے انہوں نے مجھے میری خالہ ذات کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہم وہاں سے سیدھا بازار گئے تھے وہ من سے کچھ دوری پر مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا اور میں اس لڑکے کے پاس چاہ چکی تھی لڑکیوں کو مہنی لگائے جا رہا تھا مجھ پر نظر پڑی تو سانس خارج کر کے رہ گیا جیسے ہی میرا نمبر آیا تو کہنے لگا ہماری چاند رات تو اب ہوئی ہے کاش آپ کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا اگلے پل میں بھی ججگتے ہوئے کہنے لگی کہ دراصل اتنے لوگوں میں میں اپنے چہرے سے نکاب نہیں ہٹا سکتی ورنہ اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو اچھا نہیں ہوگا میں گھر سے چھپ کر خاص آپ سے ملنے کے لئے آتی ہوں میری اس بات پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا چہرے پر مسکراہت پھیل چکی تھی کہنے لگا کہ یہ تو ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ آپ جیسی حسینہ ہم سے ملنے کے لئے آتی ہیں اس کے مورطبہ پھر وہ میری باتوں ہی باتوں میں مجھے یہ باور کروا چکا تھا کہ وہ فلان جگہ پر رہتا ہے میں نے ججگتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں پر بہت شور ہوتا ہے اس لئے میں آپ سے کچھ بات نہیں کر پاتی لیکن ہاں آپ سے تنہائی میں ملنا میری لئے کسی اعزاز سے کم نہیں اگلے پل وہ کھل کھلا کر ہنسا تھا اس نے میرے ہاتھ پر چھوٹا سا پھول بنایا تھا اس سے زیادہ مہندی میں نے اسے لگانے نہیں دی تھی اس مہندی میں کچھ تو ایسا تھا کہ مجھے چکر سے آنے لگی میرے کزن نے مجھے دور سے چکراتے ہوئے دیکھا تھا پہلے ہی اس نے مجھے ایک ٹیشو دیا تھا تاکہ میں اپنے ہاتھ پر لگی اس مہندی کو پہنچ سکوں یقیناً اس نے کچھ بہوشی کی دوائیس میں ملا رکھی تھی کچھ دیر بعد اس کے سٹرال پر ایک اور لڑکا آ گیا جو لڑکیوں کو مہندی لگانے لگا اور وہ مجھے لے کر اس بزار سے دور جانے لگا کہنے لگا کہ آپ کی خاطر تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں مگر میں جان بوچ کر چکر آنے کا بہانہ کرتے ہوئے بہوش ہو چکی تھی وہ مجھے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا پھر مجھے کتنی ہی مرتبہ آواز دینے لگا جب میں نہ بولی تو وہ اپنی خباست بھرے لہجے میں کہنے لگا کہ آج تو میری عید ہو جائے گی ارے کیا کمال کمال میرے ہاتھ لگا ہے اتنا کہنے کے بعد مجھے ایک گاڑی میں رکھ کر کہیں لے جانے لگا تھا خوف میرے وجود میں اتر رہا تھا مگر دل میں کہیں نہ کہیں سے امید تھی کہ میرا قزن میرے ساتھ ہے وہاں نکا پتہ نہ چلا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا وہ وہاں سے مجھے شاید اپنے ٹھکانے پر لے آیا تھا میرا وجود تو تب کامپا جب مجھے وہاں پر اور لڑکوں کی آوازیں آ رہی تھی بڑی ہی گندی سی بدبو آ رہی تھی وہ سب وہاں پر بیٹے شراب پی رہے تھے سب ہی شہر کے لڑکے تھے جو گاؤں میں گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہوئے تھے مہندی اور چھوڑیوں والا یہ پتھان لڑکا ہنس کر ان سے کہنے لگا کہ دیکھو بھائی آج تک میں نے تم لوگوں کی انجوائیمنٹ کے لیے بہت کچھ کیا ہے مگر اس لڑکی کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا یہ صرف اور صرف میری ہے اس کے ساتھ رات صرف اور صرف میں گزاروں گا تم لوگوں کے لیے لڑکیاں کچھ تیر میں آتی ہوں گی یہ الفاظ تو گویا میری روح فنا کر چکے تھے اگر آج رات میرے ساتھ یہ کچھ غلط کر دیتا تو یعنی یہی وہ لوگ تھے جو لڑکیوں کی عزت لوٹنے کے بعد ان کا قتل کر دیتے تھے خوف سے میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں آنے لگی تھی وہ مجھے وہیں پر ایک کمرے میں لٹا کر جا چکا تھا میرے پاس تو موبائل بھی موجود نہیں تھا جو کم از کم تصدیق ہی کر لیتی کہ میرا قزن باہر موجود بھی ہے کہ نہیں مجھے باہر سے ان لڑکوں کی آوازیں آ رہی تھی جب نمو سے یہ اعتراف کر رہے تھے کہ انہوں نے چوڑیوں پر ایک خاص قسم کا نشہ لگا رکھا تھا لڑکیاں خود ہی ملنے کے لیے ان کے ٹھکانے پر آ جاتی تھی اور پھر وہ ان کے استعمال کرنے کے بعد ان کا قتل کر دیتے تھے لیکن ان کا عراض کھل نہ سکے وہ لڑکےوں سے جھکڑنے لگے تھے کہنے لگے کہ اتنا حسین مال تو نے کہاں چھپا رکھا تھا اس کے ساتھ تو ہم بھی رات گزاریں گے بھلے ہی شوریات تم کر لینا لیکن اختتام میں ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنے دے جب یہ بات اس لڑکے نے سنی تو وہ اگلے ہی پل ان سے لڑ پڑا تھا کہنے لگا کہ ہرگز نہیں اس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں جانتا ہوں کہ اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر یہ سب کچھ تو کر ہی سکتا ہوں ان سب کی بے واقعہ سن کر تو میں خوف زدہ ہو چکی تھی وہ ابھی آپس میں بری طرح سے لڑ رہے تھے کہ تب ہی دیکھتے ہی دیکھتے دھڑلے سے دروازہ کھلا میں نے شکر کے کلمات ادا کیے تھے کیونکہ میرا خالہ ذات اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پر آ چکا تھا وہ لڑکے تو آپس میں لڑنے جھگڑنے میں اس قدر مصروف ہوئے کہ ادھر ادھر دیکھنا بھول چکے تھے سب ہی کو پکر کر پہلے تو وہیں پر خوب پیٹا گیا پھر میرا خالہ ذات مجھے جھونٹے ہوئے اس کمرے تک آ گیا میں مارے خوف کے اس کے پیچھے چھپ چکی تھی پہلے تو صرف تجسس تھا لیکن اب جب حقیقت کا علم ہوا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے کہ کیسے کیسے جاہل اور حوص کے پجاری ہمارے ملک پاکستان میں رہ رہی تھے ارے ان کو ذرا شرم نہیں آتی تھی کہ اپنے نفس کی تسکین کی خاطر انہوں نے کتنی ہی معصوم لڑکیوں کی عزت روننے کے بعد ان کی جان لے لی تھی میں نے اپنے پیر سے جوتا اتار کر اس لڑکے کے مو پر مارا تھا لڑکا مجھے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا کہنی لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر اگلے ہی پل میں اس کے مو پر تھوک چکی تھی بھرے بازار میں اس لڑکے کو اٹھا کر بقاعدہ اعلان کر کے حقیقت بتائی گئی جن جن لڑکیوں نے اس کے جھانسے میں آ کر اپنی عزت رونی تھی اپنی جان گوائی تھی ان سب کے ماں باپ اور بھائی وہاں پر آ چکے تھے سب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکے کا قتل ہی کر دیں سریام انہیں بے عزتی کرنے کے بعد میرا قزن وہاں سے ان کو لے جا چکا تھا صوبہ عید تھی اور ہماری تو خوشیاں ہی جیسے کھو چکی تھی ہر گھر میں سو گواری چھائی ہوئی تھی کیونکہ گھر میں چوڑیاں پہن کر ہنستی کھل کھلاتی اپنے ہاتھوں پر مہنڈی لگا کر خوشیاں بکھیرنے والی لڑکیاں تو منہ و مٹی تلے عزت داؤ پر لگا کر خاموش ہو چکی تھی شاید آج سے پہلے اس قدر سو گواری میں نے اپنی خواہوں میں کبھی نہیں دیکھی تھی جتنی کہ اس عید پر تھی